امام بخاری مسلم نے بالوں سے احادیث کیوں نہیں لی بڑے بڑے اہل سنت کے آئمہ سے انہوں نے حدیثیں لیے مثلا امام بخاری امام مسلم نے امام انیوہ سے کوئی حدیث نہیں لیے تو ان کا ایک اپنا کریٹیریا تھا حدیث کی فیلڈ میں وہ دیکھتے تھے صرف اہل تشیعو کے امام جو ہیں ان کا مسئلہ نہیں ہے لیکن اہل تشیعو کے امام بھی اگر آپ دیکھیں تو امام باکر کی حدیثیں تو ہیں بخاری کے اندر اور مسلم کے اندر مسلم میں تو امام جعفر کی بھی حدیث ہے 2005 نمبر جو حدیث ہے مسلم کی کہ نبی الاسلام جب ممبر پہ چڑھتے تو آنکھیں سرخ ہو جاتی آواز بلند ہو جاتی غصے میں اضافہ ہو جاتا جیسا کوئی جرنیل اپنی فوج کو تیار کر رہا ہو اور آپ الاسلام فرماتے میں اور قیامت اس طرح ساتھ بیجے گے جیسا کہ یہ دو اہلیاں اور پھر آپ کہتے اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وَخَيْرَ الْحَدِيِ حَدِيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ جو پورا خطبہ صحیح مسلم 2005 نمبر حدیث میں آیا نا اس کے راوی امام جعفر ہیں امام موسیٰ قاظم کے والد اور انہوں نے امام باکر سے اور امام باکر نے جابر بن عبداللہ سے اور جابر بن عبداللہ نے رسول اللہ سے حدیث روایت کی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح وہ مسلم میں جو 2950 نمبر حدیث ہے حاج والی جو کئی صفات میں پھیلی ہوئی ہے وہ جابر بن عبداللہ سے حدیث امام باکر نے بیان کی ہے جب وہ ان کے سینے کے بٹن کھولتے ہیں ان سے پیار کرتے ہیں کہ تم میرے نبی کے بیٹے اور وہ حدیث بیان کرتے ہیں